اسلام علیکم سٹوڈینٹس آئی ہوگ کہ آپ سب خیلی سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی عفض و امان میں رکھے تو لیٹسٹ اپ ڈیٹ میرے پاس آئی ہے میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کو پتہ ہے ایڈیوکیشن سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپ ڈیٹ ہوتی ہے جو کہ لیٹسٹ ہوتی ہے اور ریل ہوتی ہے آپ تک بروقت اس چینل کے ذریعے میں پہنچاتا ہوں تو لائک کرنا آپ نہ بھولا کریں اور سبسکرائب بھی کر لیا کریں دیجیٹالائزیشن پروسس بھی ہم انٹروڈیوز ایڈ آئی بی سی سی اینڈ ویریس اگزامنیشن بورڈز تو زیادہ تک اس پہ کام ہوگا اور اس کے بعد جو ہے ہم بات کریں گے سوالوں کے جواب دیں گے اور جو بھی ابھی تک ہمارے پاس سوال آ چکے ہیں ان کے جواب دیں گے اور لائیو بھی جو سوالات آتے جائیں گے ہم ان کے جواب دیتے رہیں گے آج میرے ساتھ میری ٹیم میں عثمان صاحب ہیں جو ڈائریکٹر میٹنگس اور کوارڈینیشن ہیں رانا خاور صاحب ہیں جو کہ آئی ٹی اور ریسرچ کو دیکھتے ہیں مونیب صاحب ہیں جو کہ ایکولینٹس کو دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ ہماری آئی ٹی اور سوشل میڈیا کی ٹیم ہے جس میں ایمر ہیں سہاد ہیں شہزاد ہیں اور ڈیفرنٹ ٹیم میمبرز ہیں تو ریفارمز کے حوالے سے تو آہ لازٹ ٹائم ہم نے ذکر کیا تھا لیکن ہم ریفارمز لا رہے ہیں کہ کیونکہ بیسیکلی جو آئی بی سی سی کا منڈیٹ ہے وہ منڈیٹ یہ ہے کہ ہم اٹیسٹیشن کرتے ہیں آہ لوکل جو ہماری سیٹیفیکٹس ہیں اس میں میٹرک اور انٹر کے جو بھی بچہ باہر جانا چاہے گا تو پہلے ہمیں اٹیسٹ کروائے گا اور جب اٹیسٹ کروائے گا اس کے بعد جو ہے وہ فارن آفیس اٹیسٹ کروائے گا اس سے ان کروا دیگا اور اس کے بعد بہت کسی یونیسٹی میں جمع کروا سکتا ہے ڈاکومنٹس ادرواز یونیسٹی جو ہیں وہ نہیں مانتی تو ایک تو ہمارا یہ منڈیٹ ہے اور اٹیسٹیشن پھر میں ریپیٹ کروں کہ اٹیسٹیشن ہم کرتے ہیں جو ہمارے لوکل سیٹیفیکٹس ہیں میٹرک اور انٹر اچھا اس کے علاوہ جو ہمارا دوسرا منڈیٹ ہے وہ ہے ایکولنس ایکولنس جو فارن بورڈ سے کرتے ہیں یا مدارس وغیرہ سے کرتے ہیں بچے یا کچھ اور بھی لوکل بورڈ سے کرتے ہیں لیکن وہ جو نارمل میٹرک اور انٹر کے وہ نہیں ہیں اپنا اس کو میٹرک اور انٹر نہیں کرتے اور یہ بورڈز آم بورڈز نہیں لیتے تو اس کا پھر وہ میٹیکل ہے تیکنیکل بورڈز ہیں تو ان کو بھی ایکولنس کی ضرورت پڑتی ہے تو ایک یہ کام ہے عام طور پر جو فارن بورڈز ہیں پاکستان میں کام کر رہے ہیں ان میں ایک کیمبریج ہے جو او لیویل اور اے لیویل کرواتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس پیئرسن ایڈکسل ہے اور اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ آئی بی کے نام سے انٹرنیشنل بیکلوریٹ اچھا یہ جو ہے وہ ڈیپرنٹ ڈیپلوماز اور مختلف ناموں سے پروگرام کرتے ہیں لیکن کیونکہ باہر کا سسٹم بہت ہی فلیکسبل ہے اور ہمارا جو ہے وہ کافی انفلیکسبل سسٹم ہے جس میں ہم گروپ میں جو ہے وہ ہمارے اس کی مابسٹڈیز ایسی بنی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بچہ پری انجینئرنگ میں جانا چاہتا ہے تو وہ مقصود کیا جاتا ہے کہ اس کو یہ کرنے پڑھیں گے اور پری میڈیکل میں کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی اس کی مابسٹڈیز ہے اس میں ہم بتاتے ہیں کہ اس کو یہ پڑھنے پڑھیں گے جبکہ باہر اس طرح کا نہیں ہے باہر ڈیفرنٹ کومبینیشنز ہوتے ہیں اور جو بچے جو سبجک شاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ ان کے پاس گروپ نہیں ہیں تو ایک تو دو ہمارے یہ ہے تیسرا یہ ہے کہ ہم بورڈز کے درمیان کوارڈینیشن کرتے ہیں سٹرونگ کوارڈینیشن کرتے ہیں کہ جو بیس پیکٹسز ہو رہی ہیں ایک بورڈ میں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے تمام بورڈز کو وہ شیئر کریں بیس پیکٹسز کہ اگر وہ ایسی ہے جو کہ بورڈز میں اویلیبل نہیں ہے اور کچھ بورڈز اگر اس میں پیچھے ہیں تو وہ خود کو آگے لاسکتے ہیں اس حوالے سے تو ایک یہ ہمارا کوارڈینیشن کا وہ ہوتا ہے اور کوارڈینیشن ہم آئی بی سی سی فورم کی ڈیفرنٹ میٹنگز کرتے ہیں اور ہر تیسرے مہینے کے بعد میٹنگ ہوتی ہے ہماری اور اس میٹنگ میں اور اس میں کوشش کرتے ہیں کہ ہر صوبے میں میٹنگ ہو یعنی اب وہ فرض کریں کہ اس دفعہ پنجاب نے میٹنگ کروائے کیا ظاہر پنجاب میں کروائیں گے کسی ایک سٹی میں اور اس کے بعد اگلی میٹنگ پھر کے پی کروائے گا اس سے پہلے والی میٹنگ لڑکانہ میں ہوئی تھی سندھ نے کروائے تھی اور اس طریقے سے جو ہے وہ تمام صوبے میٹنگ کرواتے ہیں اپنے ٹرن پہ ہر تیسرے مہینے کے بعد پورم کی میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں جو بھی ہمارے اکیڈمک میٹرز ہیں وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں اور ریفارمز کی باتیں بھی وہاں ہوتی ہیں تو ایک یہ ہے اپنا کوارڈینیشن کا اور چوتھا ہمارا کام جو ہے جس کو اس سال ہم نے بہت رس پر کام کیا وہ تھا کوکریول ایکٹیوٹی یہ بچہ ہمارا جو ہے اس میں ٹیلنٹ موجود ہے لیکن اس کو اپرچونٹیز نہیں ملتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آگے آ نہیں پا رہا تو ہمارے پاس بیسے ایک انٹر بورڈ اسپورٹس کمیٹی بنی ہوئی ہے آئی بی ایس سی اور اس کا بھی روٹیشن پہ اس کی چیرمنشپ ملتی ہے اس دفعہ چیرمنشپ جو ہے اس کی کے پی کے پاس ہے اور پچھلے سال پنجاب کے پاس تھی تو اگلے سال کسی اور صوبے کے پاس ہوگی تو یہ آئی بی ایس سی کے پلیٹ فارم سے ہماری ٹوئنٹی سیون سپورٹس سے کمپیٹیشن ہوتے ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں کہ ہاکی کا میچ ہے تو وہ دے دیا ہے ہم نے کراکی بورڈ کو دے دیا کہ آپ ہاکی کا میچ جو ہے وہ ہوسٹ کریں گے اور تمام بورڈس کو وہاں بلائیں گے تو تمام بچے جو ہیں سکول کالیج کے جو سیلیکٹڈ بچے ہوتے ہیں وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں کٹ کٹ کسی اور کو دے دیا والی بول کسی اور کو دے دیا تو اس طریقے سے ٹوئنٹی سیون کمپیٹیشن کے ہوتے ہیں سپورٹس کے کمپیٹیشن ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ بورڈس میں وہ ہوتے ہیں انڈور بھی ہو رہی ہیں ہوتے ہیں میچز آؤٹڈور بھی ہوتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے اور ہماری بیٹیاں سب کو جو ہے وہ سپورٹس میں لائے جائے ایک تو یہ کیا ہے ایک ہمارا یہ ہے تو اس میں ہم نے یہ کمپیٹیشن کروا ہے اور ریسینل ہمارا نومبر دسمبر میں ہمارے جو یا اکتوبر نومبر میں ہماری جو کمپیٹیشن ہوئے تھے وہ کا فائنل گالا کمپیٹیشن ہماری یہاں اسپورٹس جو کمپلیکس اسلام آباد میں ہے جس میں ہمیں پاکستان پاکستان بورڈ اسپورٹ بورڈز نے پی اس بی نے سپورٹ کی تھا ان کے تعاون سے ہم نے کیا کہ ان کے پاس حاصل بھی ہوتے ہیں اور ایک وقت میں پانچ آٹھ سو بچے بہت سکتا ہے کہ ایک ہزار تک بچے ان کا سٹیکر لیتے ہیں تو وہاں ہم نے کمپیٹیشن کروایا تھے اور چار کمپیٹیشن میل کے درمیان کروایا تھے اور چار کمپیٹیشن فیمیل کے درمیان کروایا تھے دو ہفتے میل کے کمپیٹیشن ہوتے رہے اور ایک ہفتہ فیمیل کا کمپیٹیشن ہوا جس کو پھر ہم نے ایک بڑا گالا پروگرام کروایا تھا اوپننگ کروایا تھی جس میں ہماری فیٹل میسجر جناب شکر محمود صاحب نے اس کو آہ کیا اوپنن کیا تھا اور کلوزنگ جو ہے اس کی محترمہ وجیہ صاحبہ نے کیا تھا جو ہماری پارلمانی سکتی ہیں ایجوکیشن تو ایک تو یہ ہے کو کریکلر ایکٹیوٹیز کے دوسرا کو کریکلر ایکٹیوٹیز کے حوالے سے جو ہم کرتے ہیں وہ اس سال اس طفعہ جو ہم نے کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ بچوں کو اسپورسی کمپیٹیشن کے ساتھ کچھ ایسے کمپیٹیشن کروائیں جس میں جو ایکیڈمک سے اور ریلیٹیڈ ہوں زیادہ تو ہم نے سپیچ کمپیٹیشن کروایا تھے جس میں کریٹیکل انوال ہو تو اس میں ہم نے فلا تین چار جو ہے وہ کروایا تھے لیکن ابھی ہم نے مزید کمپیٹیشن کروانے کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم کریکلم کا حصہ ہمارے نہیں ہوتی اور وہاں کلاس میں اسکول میں ان کے بعد کیونکہ کریڈ آرز بہت کم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں کور نہیں ہو سکتے تو ہم انڈیپینڈنٹی اس کو سپریٹ سے ہم کرواتے ہیں تو اس دوہ ہم نے ہم نے کروائے تھے نات کمپیٹیشن کروائے تھے گجت کمپیٹیشن کروائے تھے ہم نے اور اس کے علاوہ جو قومی نغمہ ہوتا ہے اس کے کمپیٹیشن تھے اور ڈیبیٹ کے کمپیٹیشن تھے اسپیچ کمپیٹیشن تھے یہ سارے کمپیٹیشن کروائے تھے اور یہ ہم نے ساتھ ریجنز میں کروائے تھے اور ہر ریجن میں ہم نے چار چار پانچ پانچ بوٹس بلائے تھے اور یہ پورے کراچی اور اس کے بعد ایک پروم لڑکانہ میں ہوا تیسرا پروگرام ہمارا بہاولپور میں ہوا اس کے علاوہ چوتھا پروگرم ہمارا لاہور میں ہوا اور پانچوں پروگرم ہمارا یہاں اسلام آباد میں اس کے لیے یونیسٹی میں ہوا اور چھتا پروگرم ہمارا یہ ہریپور ہزارہ کی طرف ایک یونیسٹی ہے فاخہ شولی یونیسٹی پاک آسٹریل یونیسٹی ہے اور ساتوں ہاں کمپیٹیشن ہمارا پشاور میں ہوا تھا یہ ہمارے سات کمپیٹیشن ہوئے تھے اور اس کے بعد ان بچوں میں سے جنہوں نے ٹاپ کیا تھا ان کے لیے ہم نے فائنل کمپیٹیشن ہم نے علامہ ایٹ بال اوپن یونیسٹی میں اسلام آباد میں وہ کروایا تھا جس میں پچے آئے تھے اور جو ٹاپ آر سے ان کو ہم نے ایوارڈ دلوائے تھے تو یہ ایک کوکر ایکٹیوٹیز کے حوالے سے ہمارے کام تھے جو ہم کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ ابھی پرائم نیسٹر نے اعلان کیا تھا جو رحمت اللہ العالمین اشرا منایا جائے تھا اس میں تقریبا دس جارہ پروگرام جو ہے وہ آئے بی سی سی کی طرف سے یونیسٹیز کالوجیز بورٹس کے تعاون سے وہ کروایا گیا تھے تو یہ چاروں ایریاز میں الحمدللہ ہم آئے بی سی سی جو ہے وہ ایکٹیوٹی رادر پرو ایکٹیوٹیوٹی کام کر رہا ہے تو جو ہمارا بیسک کام ہے وہ میرے نظر میں جو ویٹیج زیادت دینی چاہیے وہ ریفارمز کو دینی چاہیے کیونکہ ہمارا یہ ایک علمیہ ہے کہ ہمارا ایجزمنیشن کا سسٹم اتنا مزے کا نہیں ہے مزے کا اس کانٹیکس میں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ ایجزمن پیٹرنگ اگر تھوڑا بھی کوئی ایجنسی چینگ کر لے ٹیسٹنگ ایجنسی چینگ کر لے تو وہ بچے اس میں اس کو کوالیفائننگ کر پا رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وہ جو روٹ لرننگ کا وہ ہمارا جو سسٹم ہے ہم ابھی تک اس میں پھنسے ہوئے ہیں تو ہم دوزار سترہ میں ایک آئی بی سی سی نے کانفرنس کروائی تھی اور اس سے دو تین دن کے کانفرنس میں کافی ریکمیڈیشن سو چھبی ستہیز ریکمیڈیشن آئی تھی اور اس کے بعد ہم تقریباً فورم کے ہر میٹنگ میں وہ یاد دہانی کے لیے لے جاتے ہیں اور الحمدللہ اس وقت بورڈز نے جو ہے وہ اس کو انپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا ہے جس میں چار پانچ چیزیں جو ہیں وہ کچھ بورڈز نے تو کر دیا ہے ایک فیڈل بورڈ ہے ہمارا فیڈل بورڈ نے ای مارکنگ کا جو ہے وہ شروع کر دیا جس میں جس میں ری فارمز بھی آ جاتے ہیں پھر وہ ڈیجیٹالائزیشن کا پروسس بھی آ جاتا ہے ایک فیڈل بورڈ نے کیا ہے ای مارکنگ کا کیا ہے ڈیجیٹال اٹرینٹس میننجمنٹ سسٹم جس کو وہ ڈیمز کہہ رہے ہیں اس پہ کام کیا ہے اور سب سے بہتر یہ چیز یہ ہے کہ ہم اس کے علاوہ سے پہلے جو ہے وہ پرسین آئٹم بینک کا تھا کہ یہ بھی پروگرم ہے کہ جو پرسین ہمارے پاس بنتے ہیں وہ بھی اس قوالیٹی کے بنتے ہیں کہ نہیں بنتے وہ بیلنس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے وہ ان کا جو ڈیفگلٹی لیول ہے وہ ہے جو ہونا چاہیے ایک انٹرنیشنل سٹیڈرٹس کے مطابق وہ ہے کہ نہیں ہے تو وہ ایک جب تک وہ آپ کے پاس سسٹم کوئی نہیں ہوگا تو سسٹم کے بغیر اگر آپ نے انڈیپنڈنٹلی ٹیچر کے حوالے کر دیا تو ظاہرہ ہر کوئی ٹیچر اپنا پیٹر تو بنا گے دھیجے گا لیکن وہ پیرامیٹر جو آپ نے سیٹ کیے تھے وہ چیک پون کرے گا وہ انشور پون کر جا کہ اس ان پیرامیٹر کے تحت ہی جو ہے وہ پیٹر بنا ہے جو نہیں بنا اور اس کے بعد پھر وہ اسیس میں جاتی ہے کہ وہ فیئر اسیسمنٹ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے تو یعنی پہلا پھر وہ اس کی وغیرہ جو وہاں بوٹ میں جو امکان سینٹر کے ہو رہے ہیں اور وہ ٹرانسپینٹلی ہو رہے ہیں اور تیسرا پھر اس کی اسیسمنٹ ہے اور اسیسمنٹ بہت خواہد ہے کہ ریزلٹ آپ کا جلدیاں ناؤس ہو جاتا ہے یا آپ کے بہت سے پاکی چیزیں ہیں کہ آپ کو ارکائیفز آپ کے ایک کلک پر مل جاتے ہیں وہ ادروائی دخافیاں ملنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور پھر آپ بچے کی تسلی کے لیے اس کو دکھا بھی سکتے ہیں تو اس میں جو پہل کی ہے وہ فیٹل بورڈ نے کی ہے اور ان کو ایک پروجیٹ بھی ملا تھا ایک دو سال پہلے اور اس میں انہوں نے وہ کر لیا ٹیچر ٹریننگ بھی کرتی تھی وستن آئٹم بینک کر لیے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایمار کی طابقیوں نے شروع کر دیا اس کے بعد پشاور بورڈ بھی کر رہا ہے اس کے کام پشاور بورڈ نے کوششن آئٹم بینک والا کام کر دیا ہے اور اس کے علاوہ باقی بھی کام کر رہے ہیں پنڈی بورڈ جو ہے وہ کافی اس کا بنیاد بنا چکا ہے پنجابیس بورڈ اس کے کام کر رہے ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے یہ تمام پاکستان کے جو بورڈ ہیں وہ اس طرف آ جائیں تو آج میری صبح جب پیٹر سیکرٹی سے میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں ہم یہ پلان بنا رہے ہیں کہ انشاءاللہ ریفارمز کو جو ہے وہ ہر بورڈ میں ایمپلیمنٹ کروانے کے لیے ان کو ریکوست کریں گے ان کے جو آہ بیٹنس کرنے پڑی ان کو جو ہمارے پاس دیفرنٹ فورمز میں بیس پریکٹسز شیئر کرنے کے حوالے سے ان سے ہم ان کے سامنے رکھیں گے ظاہر ایمپلیمنٹ کے حوالے سے وہ خود انڈیپنڈنٹ ہیں وہ کریں گے انشاءاللہ لیکن آئی بی سی سی ان سب ان کو فیسلیوڈیٹ کرے گا اور جو بھی اس حوالے سے پروڈکٹس ہیں جو ریفارمز آ چکے ہیں تمام بورڈس کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اچھا یہ تو بورڈس میں ہیں اس کے علاوہ جو اگزم ریفارمز کے حوالے سے ہم نے ایک جو ڈیسین کیا تھا لاثنہ بھی میں نے بتایا تھا اور ابھی بھی جو میرے آہ سوشل میڈیا کی ٹیم کو جو سوال آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کہ دو تین فیصلے ہم نے کیا تھے ایک تو یہ ہے کہ جو پیپر ہمارے بنتا تھا اس میں جو بنیادی نالج لیول کا انڈرسٹیننگ کا وہ بیسک کاغنیٹیو لیول چیک کرنے کے لیے پیپر بنایا جاتے ہیں تو ہم نے اب اس دبعہ تھوڑا چینج کر دیا تھا اور ہم نے کہا کہ تھوڑا اس کو چینج کریں اب انڈرسٹیننگ اور اپلیکیشن سائٹ پہ بھی فوکس ہونا چاہیے تو اس پہ تو آہ پنجاب نے تو نوٹیفائی بھی کر دیا ہے سندھ میں بھی آہ میں کل پر سو پریس کانفرنس سن رہا تھا آہ جو چیئرمن ہے آہ ترچی انٹر بورڈ کے ان کی اول سکتا ہے کہ میں ہاتھ سے شیئر بھی کر دوں وہ کیا ری فارمس ان میں لائے جا رہے ہیں کے پی بھی اس پہ کام کر رہا ہے فیڈل بورڈ اس پہ کام کر چکا ہے اور آہ انشاءاللہ آہ وقت اور کنٹرلہ ٹائم لگتا ہے ظاہر ہے ہر بورڈ کی اپنے مسائل ہیں ان کو مسائل کو اپنے ان کو ریسورسز کو نظر میں رکھتے ہوئے پھر وہ سلویشن کی طرف جاتے ہیں آہ ہو سکتا ہے کہ ایک بورڈ کے پاس ریسورسز سیکھو تو وہ فوجی طور پر امپلیمنٹ کریں لیکن کچھ بورڈ کے کچھ اور مسائل ہیں تو وہ ان مسائل کو مدی نظر رکھتے ہوئے آہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے ایک تو وہ بورڈ کے حوالے دوسرا یہ کہ ہم آہ ڈیجیٹالائزیشن جو آئی بی سی سی میں کر رہے ہیں آہ کیونکہ میں میرا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ کمپیٹر سائنس کا تھا تو اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ کسی طریقے سے آہ آہ آئی بی سی سی میں کم از کم پروسس کے حوالے سے آٹومیشن ہونی چاہیے کہ کہیں بچہ جو ہے وہ ہمارا جو انڈ یوزر ہے وہ ایز آف بزنس کے حوالے سے کوئی وہ تکلیف فیس نہ کرے تو ہم نے ابھی میری ٹیم جو ماشاءاللہ بہت ایکٹیولی کام کر رہی ہے سارے آفیس کام کر رہے ہیں تو اس میں آئی ٹی بھی ہے ریسیک بھی ہے اور آٹیسٹیشن ہے ایڈمن ہے میٹنگز کے لوگ ہیں کوارڈینیشن کے ہیں سب ایکٹیولی کام کر رہے ہیں اور ابھی ہم نے ایک اور بیسیزن کیا تھا ہم نے دیکھا کہ فارن بورٹ جو ہیں وہ بچے کو ایمپروو کے ایک سے زیادہ چانسز دیتے ہیں اور ہمارے بورٹ بھی کچھ بورٹ ایک سے زیادہ چانس دے رہے ہیں تو اس کی یونیفارمیٹی لانے کے لیے ہم نے یہ لازٹ ٹائم اکتوبر میں جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی اسلام آباد میں اس میں طے کیا تھا کہ بچے کو چار آپشن دے دی ہیں چار دفعہ آٹیمٹ آہ کر سکتا ہے بچہ تو وہ جو ہے آہ چار سال کے اندر ہاں چار سال کے اندر جو ہے وہ امپروف کر سکتا ہے آٹیمٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک سال میں دو دفعہ بھی ملیں خیر اب اس کو بورٹ کیسے لے رہے ہیں لیکن ایک سے زیادہ چانسز آپ کو آہ مل رہے ہیں تو فیڈر بورٹ نے تو نوٹیفائی کر دیا پنجاب نے ابھی وہ چاہ رہے تھے کہ شاید اپنے اپنے پہلے کیمنٹ ملے جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے بورٹ ملے جائیں گے کیونکہ بچے بار بار پوچھ رہے تھے پنجاب کب آناؤنس کرے گا دیکھیں میں نے جو پہلے سے آپ کی پالیسیز ہیں ان پالیسیز کو جب چین کرنا پڑتا ہے تو یہ پورا ایک پروسز ہوتا ہے اس پورے پروسز سے گزر کے اور اس کے بعد دیسیزنز ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ پہلے پنجاب جو ہے وہ پہلے کیبنٹ کے پاس لے جائیں یا ان کی جو اس تیرنگ کمیٹی ہے وہ وہ کرے اور اس کے بعد پھر ایک ان کے پاس فورم ہے پنجاب بی سی سی کا میرا خیال ہے اس سے تو تقریبا ہو چکا ہے کیونکہ وہ آئے بی سی سی کے ممبر بھی ہیں اور اس کے بعد پھر یہ انٹیویجری بورڈ بھی اپنے اپنے بورڈ آف گونرس میں جو ہے اپروپ کرے گا اور اس کے بعد انپلیمنٹ کرے گا اس لیے اس کو تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے تو کچھ جلتی ہوتا ہے کچھ آہستہ آہستہ جو ہے لیکن کہ ری فارم جو ہے وہ ایک فیسیلیٹی جو ہے بچوں کو ملے گی اور تقریبا تمام بورڈ اس پہ اگری ہیں کہ یہ انشاءاللہ یہ کریں گے اچھا اس کے بعد ہمارے ہاں آہ یہ ہے کہ جو ایکولنٹس کا ہے تو ایکولنٹس ہم نے پورا کا پورا ہنڈیٹ پرسنٹ ڈیجیٹلائز کر دیا ہے آہ جہاں تک کیمبرج کا اور جو یوکے کی کوالیفیکشن ہیں کیونکہ ان کا ڈیٹا پہ ہمیں ایکسز ہے وہ ہمیں ڈیٹا بیس پہ ایکسز دیتے ہیں وہاں سے ہم ویریفائی کر لیتے ہیں جلدی بچے کو ساڈیوکر بھی دیتے ہیں لیکن کچھ ایسے بورڈز ہیں فارن بورڈز ہیں جن کا ڈیٹا بیس آویلیبل نہیں ہے تو ان کی ویریفیکشن میں ٹائم لگتا ہے اس لیے ہم آہ پورا اس کو ہم نے آٹومٹ نہیں کیا اور اس کا فیلاغ ہم نے وہی طریقہ رکھا ہے کہ بچہ جو ہے اوریجنل سیٹیفکیٹ لائے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ آہ اس کو ہم آہ ایکولنٹس ایسو کریں گے اور ویسی بھی ان کا نمبر جو ہے وہ کم ہوتا ہے زیادہ تا نمبر جو ہیں وہ جو یوکے کے ایگزامنیشن بورڈز ہیں ان کا جو ہے وہ ہے اور سب سے زیادہ کیمریک کے ہوتے ہیں پھر ہیں ایڈیکسل پیئرسن کے اور پھر آئی بی کے ہیں تو وہ تو ہو جاتے ہیں لیکن باقی بچوں کو تھوڑے اس حوالے سے آہ ہو سکتا ہے کہ ڈیفیکلٹی فیس کرنا پڑے کیونکہ وہ منور سسٹم کے ذریعے کرنا پڑے گا کیونکہ ہمارے پاس تو ہم تو ہوکے ہیں لیکن وہ جو جو جہاں سے ہونی ہے ان کے پاس سسٹم جو ہے وہ ابھی اویلیبل نہیں ہے اس طرح کا اچھا اس کے بعد جو ہے وہ جس میں ایک اور آپ کی طرف جو ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنا ایکولنٹ سیڈیفیکٹ ہم نے ایشو کر دیا تو یونیورسٹیز جو ہیں وہ اب اس کو ویریفائی کروانا چاہتی ہیں پھر وہ ہمیں پھیکتی ہیں اور دیارہ پھر وہی مینول طریقہ تھا تو ہم نے اس کو بھی جو ہے وہ ڈیجیٹلائز کر دیا پروسس کو اب آپ نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ یونیورسٹیز جو ہیں جن کے پاس بچے ڈاکومنٹس جمع کرواتے ہیں وہ جو ہے وہ اب ڈیجیس کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس پر میں ایک آئی ٹی کے دوستوں کہوں گا وہ آہ پانچ چار پانچ منٹ کی کا ڈیمانسٹریشن بھی آپ کو دے دیں گے لیکن یونیورسٹیز کے لیے یہ بہت آسان ہی ہوگی کہ وہ ہمیں وہاں بیٹھ کے ہم آہ موبائل ایپ سے صرف وہ اپنا آہ پکچر نکالیں اور ویریفائی کر لیں وہیں وہیں کیو آر کوڈ ہے اور ایسا کوڈ ہم نے انکرپ کر دیا ہے کہ اس کو ہمارے سوا کوئی ڈکرپ نہیں کرے گا اور وہ ویریفیکیشن ہماری جا کے پورٹل سے ہوتی ہے یہ نہیں کہ وہ کیو آر کوڈ میں ڈیٹا پڑھا ہوئے وہیں کہ میں یہ دکھا دے گا نہیں کہو سکتا ہو یہ کیو آر کوڈ تو اگر کیو آر کوڈ کے لیے ڈیٹا تو وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے ڈیٹا پہلے سارٹیفیکٹ فیک بنایا اس کا کیو آر کوڈ ڈال دیا اور اس کو کیو آر کوڈ کے لیے ریڈ کر لیا وہ تو دکھا دیکھا سب کچھ ٹھیک ہے لیکن یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو ہے وہ سارٹیفیکٹ آئی بی سی سی نے ایشو کیا ہے تو اس کے لیے ہم نے ایک تھوڑا اس کو انکرپٹیٹ زیادہ سیکیورٹی فیچرز ڈال دیئے اور لیکن یونیسٹری ہو کچھ نہیں کرنا یونیسٹریز جیسے پچھر نکالے گی یعنی وہ ریڈ کرے گی کیو آر کوڈ کو اسکین کریں گے تو وہ ڈائریکٹ لی وہ ہمارے پوٹل سے اس کو ویریفائی کر کے دیکھا کہ یہ آئی بی سی سی نے سیٹیفیکٹ ایشو کیا ہے نہیں کیا یہ اس کے نمبریں آپ اسکین پر دیکھ لیں اور اگر یہ ٹھیک ہے تو اوکے ورنہ ہم دیکھیں گے ہمارے ریکارڈ میں ایک میسج آئے گا کہ ریکارڈ ناٹ فاؤنڈ اچھا یہ تو اسکین پر دکھائے گا لیکن اسکین پر دکھانا کافی نہیں ہوتا کیونیسٹریز کہتے ہیں کہ ہم ہمیں ریکارڈ کے لیے جائیے اور ہم وہ ایمیل جو ہے وہ اوفیشل جو آتی ہے وہ ہم اپنے پاس جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں ریکارڈ کے لیے تو پھر آئی بی سی کی پورٹر پہ جیسے جاتے ہیں اور سے پوچھیں گے کہ آپ اپنا ایمیل جو ہے وہ انزرڈ کریں اور جیسے اپنا ایمیل انزرڈ کریں گے تو وہ بھی آٹو جنریٹ ہو جائے گا یہ نہیں کہ پھر ہم مینوالی بھیجیں گے یا دیر لگے گی اسی لمحے جو ہے اسی لمحے جنریٹ ہو جائے گی ایمیل وہ ریکارڈ میں رکھنے کے لیے تو یہ کچھ چیزیں ہیں آہ خیارو صاحب یا کون ہے جو آپ بات کریں گے تو کون بات کریں گے اگر دو منٹ اس پہ آپ ویریفیکشن ہے جو پروسس اگر آپ کے پاس پریزنٹیشن یا کوئی اور چیز ہے تو وہ دکھا دیں تو اس کے بعد کوشن آر سر ہم لے لیں آہ جی اسلام علیکم اچھا یہ آہ ڈاکٹر ملہ صاحب نے بتایا کہ آئی بی سی سی نے جو ہے وہ اپنے ایک ویلنس سرٹیفیکیٹس کو کمپلیٹلی ڈیجٹائز کر دیا ہے اور کمپلیٹ ڈیجٹائزیشن سے اور آٹومیشن سے مقصد دیا ہے کہ جو ہے نا کہ نہ صرف وہ سرٹیفیکیٹس ہمارے انٹرنل پروسس کے ذریعے جو ہے وہ آہ ایلیکٹرونک پروسس کے ذریعے جنریٹ ہوتے ہیں بلکہ ان کی ویریفیکیشن جو ہمارے سٹیک اولڈرز ہیں جو ہمارے ساتھ یونیورسٹریز ہیں یا جہاں پہ بچے اپلائے کرتے ہیں جوب کے لیے اس کے لیے جو پرائرز ہیں ہم سٹیک اولڈرز کی ویریفیکیشن کا جو پروسس ہے وہ بھی رکٹر ملہ صاحب کی آہ زیرہ نگرانی اور ان کی جیڈرشپ کے اندر جائے اس کو کمپلیٹلی آہ آہ کمپلیٹرائز کر دیا گیا ہے ڈجٹائز کر دیا گیا ہے اور دیکن چیک ڈس آہ سیٹیفیٹ آہ آہ کیو آر پورڈ جو جسے لوڈس سے بتایا کہ کیو آر کوڈ آہ کے ذریعے جو ڈیٹا گرفئی کر سکتے کیا بچے انتہیں واقعی اسで کرید ہمارےела最近 ساہ لیا ہے یا نہیں llega تو جو پروسس ہے اس کو تھوڑا سا پہلے میں جو ہے وہ تھوڑا سا ماں بتا دیتا ہوں کہ یہ ہے کیا how it looks like کس طرح کا یہ نظر آئے گا اور اس کا کیا بیسی کلی پروسس ہوگا وہ تھوڑا سا میں آرڈینس کے لیے جو نا اس کو میں میں ایک سکرین شیئر کرتا ہوں اپنے جی اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آہ جو سیٹیفکیٹ ہے وہ ایس سچ جو باقی سیٹیفکیٹ ہے ایس سچ ہے سارا اس کے اندر تمام جو فیچرز ہیں وہ ایس سچ موجود ہیں سکریٹی فیچرز بھی ہے چیز بھی اور اس کا ہے جو تمام ڈیٹا جس طرح پہلے تھا وہ موجود ہیں لیکن اس کے آہ لیفٹ کارنر کے پاس جانا ہم نے کیو آر کوڈ جنریٹ گیا ہو ہے اور یہ کیو آر کوڈ بسکلی ایک سکیور کیو آر کوڈ ہے جو کہ ایک آج کل کے دور کے جو انکرپشن میکنیزمز ہیں اس میں سے اڈوانس انکرپشن میکنیزم کو یوز کرتے ہوئے ڈیٹا کو سکیور رکھتا ہے کوئی بھی اس کو جو ہے وہ تاکہ ہیکر اور اس میں سے ڈیٹا نکالنا سکیں تو یہ اس انکرپشن میٹھوڈ کے ذریعے اس کے اندر جو ہے نا انکرپشن ڈیٹا جو ہے نا وہ بچے کا موجود ہے جیسے ہی سیڈیفکیٹ یہاں سے ہمارے سسٹم سے پوسس ہوتا ہے تو سسٹم جنریٹڈ کیو آر کوڈ آئی بی سیسی کے سیڈیفکیٹ کے اوپر لگ جاتا ہے اور وہ آہ وہ اس کیو آر کوڈ کے اندر جو ہے وہ تمام ڈیٹا جو کہ بچے نے کی انفرمیشن ہے اس کے مارس اس کے اس کا جو ہے نا گروپ اس کا جو کس کے ایکو لینڈ آئی ہے بچہ کی کس کے ایکو لینڈ ہے میٹر کے ایکو لینڈ ہے یا اچھ ایس اسی کے ایکو لینڈ ہے کس سیشن میں اس نے کیا اس کا نام اس کے والد کا نام ڈیٹا بہت یہ تمام ڈیٹا جو ہے یہ آہ اس کیو آر کوڈ کے اندر ایک سکیور فارمنٹ میں انکرپلیٹ فارمنٹ میں موجود ہوتا ہے اور آہ جو ایمپلائرز یا یونیورسٹیز کے پاس جب بچے سیڈیفکیٹ پریزنٹ کریں گے یا کرتے ہیں اور کرنا شروع کریں گے تو وہ وہاں سے ہماری آہ 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 ویریفکیشن کی جو سائٹ آہ اور ویریفکیشن کی ایپ ہے اس کے ذریعے جانے وہ کیو آر کوڈ کو وہ سکین کریں گے اور سکین کرنے کے بعد ان کے پاس ڈیٹا سارا سامنے آگے گا انکرپٹیٹ میکتود کی ذریعے یہ سیڈیفکیٹ کی اوپر لیفٹ ہیڈ کا کیو آر کوڈ دیکھ رہے ہیں یہ کیو آر کوڈ ہر کسی کا یونیک کیو آر کوڈ ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے اور جس طرح آپ یہ موبائل سے کر کسی نے سکین کیا تو آپ رائٹ سائٹ پہ سکین پہ دیکھ رہے ہیں اس پہ ویب سائٹ کا اوپر لگا ہوا ہے کیپشن جس کا آؤٹ پوٹ کے جو ایرو ہے اس کے سامنے جو ویب سائٹ کا جو کیپشن ہے یہ یہ اس کا آگے جو یو آر ایل نظر آ رہا آپ کو یو آر ایل بیسکلی جنریٹ کرتا ہے ہمارا سسٹم اور اس یو آر ایل کی اوپر جانے اس کا تمام بچے کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ سیکیور فارمیٹ میں بچے کو وہ بسپلی کر دیا جاتا ہے اس کا ایکشل جو اب جب ہم نے اس کیو اس پورٹل کو یا اس پورٹل کی طرف جانے کے لیے جب ہم نے اس کو اس لنک کو جنریٹ کرتا ہے سوری کلک کرتا ہے پرائر یا یونیورسٹی تو اس کے بعد اس کا جو ہے نا یہ ڈیجیٹل ویریفکیشن کا یہ آؤٹوڑس کو نظر آتی ہے کہ فور ایزمپل اس بچے کا سیریل نمبر یہ تھا سیڈیفکیٹ نمبر اس بچے کا نام یہ تھا ساد علی منظور گلوپ اس کا آرٹس تھا اس کی مارس سیون سیسٹی سیون آوٹ آف نیو نائن ہنی نیٹ تیٹی فائی پائنٹ ٹو ٹو پرسنٹ سکیور کیا ہے اس نے مارس اور اس کا آئی بی سی سے کمپلائے کرتا ہے اور آہ تو پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈیجیٹ سیڈیفکیٹ بیریفائیڈ ہے اگر اس نے ڈیٹا میں کچھ کسی نے کوئی آہ فرجری کی ہوئی ہے یا چینج کیا ہوا ڈیٹا تو وہ آٹومیٹیکل یہاں پہ آہ اس ڈیجیٹل ویریفکیشن کے ذریعے واضح ہو جاتی ہے چیز اپشن اس کے اندر ایک ایک ایکسٹر اپشن جو آئی بی سی سی نے رکھی ہے وہ اس سولیس کی ای میل کی اوپشن ہے جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جانا کے نیچے ایک ای میل سب سے نیچے ایک ای میل کا پورشن ہے وہاں پہ جب اپنا ای میل ڈالیں گے تو اس سریفیکیٹ کا کوئلین ڈیٹا ان کو ای میل� بھی کر دیا جائے تو یہ بسیکلی جس کو آسان اور آ اس اس کو جو ہے نہا ملکل جسٹا کلک کرنے کے لیے بھ louder سے پہلے جب بچے پس Zapiin کرتے تھے پیسے میں اپلائے کرتے تھے اللہ کے لیے میں بس کیلئے تھی اس نے بہر پداً کسی اپلائے کرتے تو انکے لیے ایک requirement کی وہ verification کرواتے تھے ہمارے سے وہ manual certificate میں بجوائے کرتے تھے تو اپنا ساتھ اپنے اس credentials ڈال کے بچے کی copies certificate کی ڈال کے ایک letterhead کے ساتھ ہمیں بجوائے تھے وہ for example وہاں سے اچھی سے کسی نے apply کیا دو دن میں اس کا traveling time ہے letter کی پہنچنے کا پر یہاں پہ verification کے process time ہے اس کے لیے manual record چیک کی رہتا تھا اس کا اپنا ایک cc کا time تھا وہ لگتا تھا پھر بجوانے میں پھر دو دن اگر لگ جدے ڈاک کے ذریعے جا رہی ہے ڈال کے ذریعے تو ایک دن بھی لگتا تھا still یہ جو ہے نا process اگر چھ سات دن کا یا آٹھ دن کا process تھا اس کو minimize کر کے اس کو squeeze کر کے few seconds پہ convert کر دیا ڈال کے ذریعے ڈال کے ذریعے ڈال کے ذریعے recommending oski copy and eles want to give him the admission and they want to verify that this data because they are giving this admission on behalf of the marks which is he has achieved on for the فرد الیجیبیٹی کریٹیریہ دے اپ چیک دے گروپ کے اس کا گروپ کیا ہے کیا ہو رہا ہے اور یا فر ایزمپل اس نے میڈیکل کے لیے اپلائی کیا کسی میڈیکل یونیسٹی میں یا یونیسٹی ایف ہیل سائنسز میں وہاں پہ اس نے اپلائی کیا تو وہاں سے وہ پورے کے پورے جو ہے نا ہمارے پاس تمام بیچ کا جو ہے نا پورا سیڈیفکیٹ کا اگر سو لوگا بیٹ آتا سو لوگے کٹھے ہمارے پاس آتے تھے تو وہ بھی اگر اس نے اپلائی کیا وہاں پہ اب وہ کیا کریں گے وہ رائٹ اوے اس کی آر کو اپنے موبائل سے سکین کریں گے اور آہ رائٹ اوے آئی بی سی سی کے لائیو پورٹل سے اس کی ویریفکیشن ویدن فائیو سیکنڈ 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 کمپلیٹ ہو جائے سو اس میں بچے کے رسورس جو کہ وہ ویریفکیشن کو کئی دفعہ اس کو پرسو کرنا پڑتا تھا وہ رسورس ٹائم کی صورت میں اور فانانسز کی صورت میں پلاس یونیورسٹی کے رسورس جس کے جو جو وہ اپنا ایچ آر کے رسورس کے اندر وہ ٹائم ایفرڈ لگتی تھی لیٹر بنانے میں سینڈ کرنے میں پوسٹ کے میک کے ذریعے آنے میں وہ رسورس اور پھر اس کے بعد دوبارہ یہاں سے آئی بی سی سی کے رسورس جو کہ وہ ویریفکی کر کے دوبارہ لیٹر بناتے تھے یہاں سے پیشواتے تھے یہ تمام رسورس کو اس کو بیسیکلی آئی بی سی سی نے اس لینڈمار پویلٹ کے ذریعے ختم کر دیا اور صرف فائیف سیکنڈ کے اندر وہ اس کے پاس تمام ڈیٹر سامنے آ سکتا ہے وہ اس کو صرف پر یا یونیورسٹی پہ یا ایڈمیشن دینے والے پہ یا کالیج پہ یا ڈیبینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو آن لائن ہی دیکھنا چاہتا تو آن لائن لیکھ لے کر وہ اس کو اپنے پاس سٹور کرنا چاہتا ہے اپنے پاس ریکارڈ کا حصہ بنانا چاہتا ہے تو اس کا پرنٹ کی آپشن ایویلی بھائی ہے اس کا پرنٹ آٹ لے جا سکتا ہے اپنے پاس اس کو سٹور کر سکتا ہے تو بسیکلی یہ ای میل کا ہے وہ فارمٹ کی اگر وہ ای میل جو ہے اگر ہم نے اس نے اگر پا ایمپلائر نے بتایا یا یا یونیورسٹی بتایا کہ ہمیں ای میل کر دی جائے تو یہ اس ٹیٹا بیس کا تمام جو ہے نا وہ انفرمیشن اس کی وہاں پہ اس کو بھیجوا دی جاتی ہے جو ہم نے اس کو سکرین پہ دکھائی ہے اس کے پاس ای میل میں ایز ای ریکارڈ بھی رہ سکتی ہے اگر کچھ ای میل کے لیے ریکارڈ رکھنا چاہتے ہیں ای میل میں تو ای میل کے ذریعے ان کے پاس ریکارڈ کے طور پر رہ سکتی ہے جیس تو یہ جو چیز بسیکلی ہم نے مطلب جو گائٹ کرنے کا یہ پروسس تھا اس کا بیسک پرپس یہ ہی تھا کہ جانا کہ آپ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ تمام چیزیں جو ہے نا آئی بی سی سی نے ایکونس کے والے سے اس کو دیجٹائز کر دیا ہے اور اس میں جو ایز آف بزنس یا ایز آف ایکسیس ٹو آئی بی سی سی ایز آف پبلک کی جو کہ جو ہرڈلز تو اس کو منیمائز کرنے کے لیے آئی بی سی سی اپنے کام گار رہی ہے ڈاکٹر سماللہ صاحب کی لیڈرشپ کے اندر اور یہ ان میں سے ایک بڑا سٹیپ تھا جو کہ آئی بی سی سی نے آئی ٹی ٹیم نے اور آئی بی سی سی نے اور اس کو ایگلیمنٹ کیا ہے تاکہ بچوں کا ٹائم باعث سکے یونیسٹیز کے اندر جو سٹاپ ہے جو برا یونیسٹی کا ٹائم باعث سکے آئی بی سی کا اپنا ٹائم باعث سکے ریسورسز باعث سکے کاسٹ باعث سکے اور سب سے بڑی بات یہ کہ جسٹ اکلک ہوئے ایک ٹک میں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ سیڈیفکیٹ ٹھیک ہے یا نہیں اور ڈوسرا اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ جو کوئی فروڈسٹر سے یا جو لوگ اس کو میسیوز کرنے کی کوشش کرتے تھے ان سیڈیفکیٹس کو اور جو ان کا بھی یہ ان کے لیے سب سے بڑی ڈسکریجمنٹ ہے کہ رائیڈ آوے جو ہے نا وہ سیڈیفکیٹ بیریفائی ہو جائے گا اور وہ چیز اس کو میسیوز نہیں کر سکتے آئے بی سی سی کے سیڈیفکیٹس کو فیوچر میں تو ویس اور کسی بھی قسم کی جو جانا وہ اس میں problematic چیزیں جانا ان کو solve کر لیا گیا تو یہ basically اس کا complete ڈیمو تھا جو میں دینا چاہتا تھا میرے خیال سے کوئی questions اگر ہوں تو یا اس میں کوئی ورائیڈ کرنا چاہیے تو بتائیے گا مجھے thank you very much جی اسرائیگو سر کچھ کمیٹس آئے ہیں جو پوچھ رہے ہیں کہ اگرہ جو پرانے سیڈیفکیٹس ہیں جو ابھی سے پہلے ایشو ہو چکے ہیں ہم کے اوپر اگر qr code نہیں ہے تو وہ بچے پھر کیا کریں گے دیکھیں اس میں میں بچوں کو بتا رہا ہوں دو چیز ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم تقریباً چالی سے پچاس ہزار سیڈیفکیٹس ہر سال ایشو کرتے ہیں اب اس لیول پہ یہ possible نہیں ہے کہ ہم دو ہزار میرا خیال ہے کہ نائنٹین نائنٹین ایٹی سے نائنٹین ایٹی سے ہم ایکولینٹ سیڈیفکیٹس ایشو کر رہے ہیں اب یہ اگر نائنٹین ایٹی سے ہم نے دینا شروع کر دیئے تو بہت مشکر ہو جائے گا ہماری نمبر ایک نمبر دو اس لیے فیلال ہم جو آج کے بعد سیڈیفکیٹس ایشو کر رہے ہیں ٹوینٹی ٹوینٹی ون آن وارڈز اسی پیل لگانے کے ایک تو یہ ہے دوسرا یہ کہ یہ جو ایکولنس کا مسئلہ ہے ویریفکیشن کا ویریفکیشن اسٹوڈنٹ کا مسئلہ نہیں ہے اسٹوڈنٹ کا مسئلہ صرف سیڈیفکیٹ لینا ہے اور یہ ویریفکیشن ویسے بھی اسٹوڈنٹ کی ویریفکیشن یونیسٹیز یا ایمپلائر نہیں مانے گا کیونکہ وہ ایمپلائر یا آرنائیزیشن خود کرواتی ہیں ای بی سی سی سے ان کا ایک کورنگ لیٹر آتا ہے اور اس کے ساتھ سیڈیفکیٹ رکھتے ہیں اور یہاں سے ہمارا جو ویریفکیشن دپارنمنٹ ہے وہ ویریفکیشن کر کے بھیجتا ہے تو اس لیے یہ اس کو اس حوالے سے بچوں کو اس میں وری ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ یونیسٹیز خود ہی کریں گی جن کے کیوار کورڈ لگے ہوئے نہیں تھے تو وہ پرانے پروسیجر کے ہی تحت جو ہے وہ یونیسٹیز ہمیں بھیجیں گی اور 2021 آن ورڈز جب ہم نے دسمبر میں لانچ کیا ہے اس کے بعد جو بھی سیڈیفکیٹس ہوں گے اس پر کیوار کورڈ ہوگا اور وہ یونیسٹیز اس طریقے سے ویریفائی کر سکیں گی اس میں سب میں ایک اور چیز بھی آٹ کر دوں بچوں کے لیے کہ جو زیادہ تر بچوں کی ویریفکیشنز آتی ہیں وہ فریش سیڈیفکیٹس کے آتی ہیں مطلب ایسا نہیں ہے کہ نائنٹین نائنٹی میں کوئی کسی نے سیڈیفکیٹ لیا اور وہ بھی داخلہ کر رہا ہے تو موسٹ کی جو کیسز ہوتے ہیں وہ زیادہ بچوں کو ضرورت بھی نہیں پڑے گی کیونکہ وہ جو ہمارے پاس ویریفکیشن کی کیس آتے ہیں وہ فریش لی آتے ہیں وہ پرانہ نہیں آتے اس لیے آپ اس میں خام خام خود کو اس میں پریشان نہ کریں اچھا یہ حمزہ مغل جو ہے وہ سوال کر رہے ہیں اور بڑے غصے سے سوال کر رہے ہیں میں نے بتایا تھا کہ کچھ چیزوں میں آئی بی سی سی جو ہے وہ صرف ایک آہ کوارڈینیشن کا ادھا رہا ہے فیسیلیٹ کرتا ہے باقی ڈسیجن جو ہے بورٹس کرتے ہیں ہم نے کہا تو ہوا ہے یہ جو پچھلی کچھری میں بھی یہ بچوں کا سوال آ رہا تھا کہ پنجاب جو ہے وہ نائنٹ اور الیون کا اسپیشل ایگزیم نہیں لے رہا جو کہ ان کا ایک پرانی پالیسی ہے اور اسی پالیسی کو وہ کنٹیو کر رہے ہیں دیو نوٹ کنٹیکٹ ڈی اسپیشل ایگزیمیشن آف گریڈ نائن گریڈ نائن اور باقی بورٹس لے رہے ہیں سندھ بھی لے رہا ہے اور اپنا کے پی بھی لے رہا ہے فیڈل بورٹ بھی لے رہا ہے کوئٹہ بھی لے رہا ہے لیکن پنجاب نہیں لے رہا ہے حالانکہ پنجاب کو ریکویس کی تھی ہم نے اور پنجاب نے اپنے جو بی سی سی کا ان کا فورم ہے اس پر رکھا تھا لیکن اس پر کوئی ڈیسیجن نہیں کر سکے تو ہم نے ان کو پھر یہ ریکویس کی تھی کہ جو بچے کیونکہ بچوں کا کنسان جو ہے تو وہ ایک ٹھیک لگا رہا ہے بچے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے جو پڑھا ہے تو اگلے سال پھر ہم پورے پورے سیلبس سے امتحان کیسے دیں گے یہ کنسان تو ہے یہ ہم نے پہنچا دیا ہے لیکن پھر بھی میں کہوں کہ ہم جو آئی بی سی سی کا رول ہے وہ آپ کے جو مسائل ہیں وہ ہم وہاں تک پہنچا دیتے ہیں اور یہ پھر ہی ایک بات آئی ہے تو ان ریٹن بھی ہم اس کو بھیگتے ہیں کہ بچوں کے یہ ایک ہمارے پاس کچھ آبزرویشنز آ رہی ہیں بچوں بچے چاہ رہے ہیں کہ اگر نائن اور الیون کا آپ اسپیشل ایگزامنیشن اس سال نہیں لے رہے اور اگر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو میں ایگزامن لیں گے تو کم از کم نائن اور الیون سے جو ریپیٹ کر رہے ہیں بچے ان سے آپ اس ریڈیو سیلبس سے لیں لیکن وہ وہ تیہ پھر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ تیہ خود بھی بورٹس کریں گے تو آپ کو بورٹس کے ساتھ رابطہ کرنا پڑے گا جی حمزہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو میں پریکٹیکل ہوں گے صوفیان عبد المجید کہہ رہے ہیں کہ پریکٹیکل ہوں گے یس ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کا اگزام بلکل نورمل ہوگا انشاءاللہ آپ دعا کریں پورے پورے سلبر سے ہوگا سارے کے سارے پیپرز ہوں گے پریکٹیکل ہوں گے جس طریقے سے اگزام ہوتے تھے اسی طریقے سے اگزام ہوں گے لیکن صرف اس میں یہ ہے کہ اگزام جون جڑا ہے آہ مہی جون میں ہو رہا ہے یہ سب کو پتا ہونا چاہیے میرا خیال اگر مہی جون میں ہے تو یہ شاید مائے موبائل کے رمضان کی ادھے بعد شاید اگزام آناؤس ہو جائے تو یہ صرف آپ کو پتا ہونا ہے کہ اگزام کی ڈیڑھ ٹائے ہو چکی ہے ہنڈیڈ پرسن سلپس اور اس کے علاوہ آہ سارے کے سارے پیپرز اور ٹیکٹیکل وغیرہ جس طریقے سے بورٹس لیتے ہیں اسی طریقے سے ساری چیزیں ہوں گے اجاز صاحب سوال ہے کہ کہ الیوند اور کمبائن اگزام ہو سکتے ہیں تو جو سائنسیز ہوتے ہیں اس میں آپ یہ جانسیز ہوتے ہیں فراف صاحب کا question ہے کہ سر چار بار improve کا notice کب آئے گا تو ایک تو وہ چار بار نہیں ہے وہ within four years ہے اور وہ multiple options ہیں وہ بیچھے کہ ایک دفع بھی ہو سکتا ہے اور آٹ دفع بھی ہو سکتا ہے مثال میں دو امکان ہوتے ہیں اس کا جو نوٹیفکیشن وہ تو اب اس نے کرتی ہے باقی بورٹس جو ہے نا وہ اپنے بورٹ ڈیریکٹریز اور گورنر سے اپرویل لے کے فرد نوٹیفکیشن کرتی ہیں the students are asking for the improvement policy that we have introduced during the meeting of IPCC forum that IPCC has notified their decisions and it has been shared with all the boards اور وہ boards اپنے اپنے forum پہ اس کو discuss کر رہے ہیں اگر آپ میں سے احمر کسی کے پاس یہ ہے وہ copy تو یہاں share کرنے ہیں ویسے میں نے share کی تھی کوئی بچہ کہہ رہا تھا ہمارے پاس ایک notification بیڑا notification آپ کو مل جائے گا اور اور اگر آپ چاہیں تو وہ notification لے کے آپ بورٹ سے بات بھی کر سکتے ہیں request بھی کر سکتے ہیں کہ یہ اٹھڈیسین ہے شکریہ مجھے میں نے indivisیلی جب برابتہ کیا تھا میں نے contact with Faisalabad Lahore board اور 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 جیسے جیسے ، اور جیسے اور جیسے اور اور جیسے اور ان آپ اور اور جیسے اور جیسے اور جیسے جیسے اور شمائلہ لائک کا کسٹن ہے کہ اس کے بچوں نے یا بچے نے سعودی عرب سے او لیول کر رہے ہیں اور ایٹ سبجکس میں اپیر ہو رہے ہیں پانچ تو جو انگلیش کمیسٹری فیزیکس بیالوجی اور میتمیٹکس میں اپیر ہو رہے ہیں تین جو ہے وہ اکنومکس اور اس تک پیپرز لے رہے ہیں اب انہوں نے اردو اسلامی پاکستان سٹیڈیز وہاں سے نہیں کرنا کیا وہ پاکستان سے کرنا ہے کہ اسلامی پاکستان سٹیڈیز کمپنسری ہوگا نہیں وہ تو جب بھی آئیں گے 2002 میں اے لیول کرنے کے لیے یہ تین سبجکس کمپنسری ہوتے ہیں ان تمام بچوں کے اوپر جو او لیول باہر سے کرتے ہیں اور اے لیول پاکستان سے کرتے ہیں اگر وہ ڈیوال نیشنل نہیں ہے تو اگر وہ ڈیوال نیشنل نہیں ہے تو یہ تینوں پیپر ایک سنٹر ایک سنٹر ہے جو ہم نے ایکزیمٹ دیا ہوا ہے تو اس میں ان کو ایکزیم نہیں دیں گے ایکزیم دے سکتے ہیں ہاں بیڑا یہ ہے کہ اگر آپ وہ سعودی عرب میں یا کہیں بھی اگر آپ ڈوال نیشنل نہیں ہیں تو آپ کو اگر پانچ پیپر وہاں دیتے ہیں اور اے لیول دینا چاہتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کو تین کمپل سری کی پیپر اگر اے لیول پاکستان سے دینا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ تین پیپر دینے پڑیں گے تو بجائے اسی کہ وہاں پہ ایٹ پیپرز میں اپیر ہو رہے ہیں تو تین فائف میں ہی اپیر ہو جائیں اور جن بچوں نے دوزار ایکیس میں اگزیم دی ہیں ہاں یہ ایک جنرل ڈیسیجن تھا کہ سٹوڈنٹس ہوور اپیرڈ ان اگزیمینیشن ٹوینٹی ٹوینٹی ون کمپل سری کمپل سری کورسز تو ان کو صرف اپیر ہونے پہ گا کیونکہ یہ جو شمائلہ کا سوال ہے وہ میرا خیال ہے ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کے لیے تو ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کے لیے پالیسی وہی ہو رہے گی جو نارمل پالیسی دی اور اگر ٹوینٹی ٹوینٹی ون ہے تو اس سال کے لیے ہم نے کمپل سری کورسز جو ہیں وہ تمام اگزیم کر دیئے کیونکہ وہ ڈیسیجن تھا انٹر پروینشل ایجوٹیوشن مینسٹر کانفرنس میں آئی پی ایم سی کا جس میں تمام ایسٹیکولڈرز ساتھ تھے اور وہ صرف اگزیم نیشن ٹوینٹی ٹوینٹی ون پہ اپلائی ہوگا بچے ریزیٹس کے بارے پوچھنے کے ریزیٹس کب آئیں گے سپیشلی ایسیجن تھوڈس ایک کل کن بیٹا وہ دیکھیں بوڈس سے اپ ڈیٹس جو ہیں نا فیٹر بونڈس آناؤنس کر دیئے آپ پنجاب کب آناؤنس کر رہا ہی ہے آپ ان سے پوچھیں سندھ تو ایسے میرا خیال ہے کہ اسپیشل ایجزم جنور فرور میں لے رہا ہے تو یہ جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزیں بوڈ تو بوڈ ویری ہوتی ہیں تو ہمارے لئے بوڈ مشکل ہو جائے گا کہ ہم تیس بوڈس سے رابطہ کر کے آپ کو ڈیٹس بتا دیں اور آپ کے لئے بہت آسان ہے کہ آپ کنسنڈ بوڈ سے رابطہ کریں کہ آپ کے کا ریزرٹ کب آناؤ کریں کر رہے ہیں جہاں سے آپ یہ رہے ہیں وہاں سے آپ پتہ کر رہے ہیں کیا ایڈیشنل مونیب ناصر کہہ رہے ہیں کہ کیا ایڈیشنل والوں کو 33 پرسنٹ پیج دیں گے اسپیشل ایجزم میں پنجاب میں ایڈیشنل والے یا نہیں ایڈیشنل سبجٹس مونیب آپ سوال تھوڑا کلوبریٹ کر سکتے ہیں کلوبریٹ کر سکتے ہیں کیا آپ کہہ رہے ہیں میں نے ایکولینٹس کے لئے کمپلینٹ کی تھی آپ مجھے کمپلینٹ کریں میرا جو ایمیل ہے وہ ہے اس پہ آپ مجھے کر دیں کمپلینٹ کر دیں جو بھی آپ کی اور وہ جو ایویڈنس ہے تو وہی مجھے بیتن میں آپ اس کو فوری طور پر دیکھتا ہوں یا اگر کوئی کمپلینٹ ہے تو ہمارے پاس ایمر اس پہ اس پہ لکھ دیں وہ جو کمپلینٹ والا ہے وہ بھی وہ بھی ایمیل ڈالنے اور پی اے سے بات کرنے کی ضرورت نہیں آپ پتہ نہیں کس سے بات کرتے ہیں اس کا کوئی ایویڈنس بھی نہیں رہتا تو اچھا ہے کہ آپ ایمیل کر دیا کریں اور ایمر آپ سے ایمیل شیئر کرتے ہیں کمپلینٹ والی بھی اور سیکسٹری والی بھی اس پہ بیٹا آپ لوگ بھیجو جو بھی آپ کی ابزورشن ہے ریزورشن ہے جو آپ کے وہ ہیں اپنا سجیشن ہیں وہ بھی آپ لوگ کر لیں ایمیل شیئر کر دی ہیں آپ سے بھی کر دی ہے کمپلینٹ والی بھی کر دی ہے تو بچوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی کمپلینٹ ہو تو وہ ہمارے ایمیل پر سینڈ کر سکتے ہیں بجائے کہ وہ فون کر کے کوئی بات کریں اسمان ملک شاید اسمان ملک کا ہے نا اسمان ملک نے کہا ہے کہ آپ کو نے اپلائے کیا تھا ایکونینٹس کے لیے اور اس میں آپ کو ڈیڑھ میں ہی نہ لگ گیا ہے آپ کائنڈ یہ کام کریں کہ کمپلینٹ پر یا سیکسٹری پر آپ ایمیل کر دیں مجھے اور وہ ڈاکومنٹ سیٹیفکے بھی 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 دیں تو میں اس کو چیک کرتا ہوں کہ یہ پرابلم کیوں فیس کیا ہے ہم نے آیا ویریفکیشن اوپر سے نہیں آ رہی تھی ایشو کیا ہوا ہے پھر ہم آپ کو ریپلائے کر دیں گا اگر آپ چاہیں تو اپنا موبائل نمبر بھی کوئی کانٹیکٹ نمبر بھی اس پر شیئر کر رہے ہیں تو ہم آپ کو کال کریں گے ایکونینٹس کا بھی بھیج دیں اور سیٹری کے پاس بھیج دیں چودری زینلالہ آپ دین کہہ رہے ہیں کہ فرسٹیئر کے پیپر کب ہوں گے میں میں نے ارز کیا کہ امتحان جو ہے وہ مئی اور جون میں ہوں گے جتے ہو چکا ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو میں ان کا ایک سوال آ رہا ہے دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں ایک سٹوڈنٹ سوال پوچھیں کہ مطلب اگر اس میں امتیان ہو سکتے ہیں ٹوئنٹی ٹو کے تو وہ تو جس طرح ڈیسائیڈ ہوئے تھا مئی کے نہیں نہیں وہ انتہان بیٹا مئی جون میں ہوں گے اور جولائے میں جو ہے وہ جون جولائے اگست تک جو ہے وہ اس کی اسیزمنٹ ہوتی ہے ریزرٹ کمپائل ہوتے ہیں اور پھر وہ یونیسٹیز جو ہے پھر وہ اپنے ایڈمیشنز کرتے ہیں پھر وہ پی ایم سی سارے جو ہے نا وہ پورا سائیکل ہے ورنہ پورا پورا کیلنڈر جو بچے اپنے مارک سے یا اس سے سیٹسپائیڈ نہیں وہ اپنے کنسرن بورٹ سے ہی چیکنی ہے ہاں یہ یہ ایک جنرل وہ ہے کہ جو جو بچے بھی مارک سے سیٹسپائیڈ نہیں ہیں وہ کنسرن بورٹ سے رابطہ کریں اور ان کے ایک طریقہ ہوتا ہے اس طریقہ کو فالو کریں یہ مونیب کا سوال ابھی تک جو ہے اور وہ صرف کوپی پیسٹ کر رہے اور سیم وہی چیز نہیں اس طریقے سے سوال آپ کا سمجھ نہیں آرہا اگر آپ یا تو آپ ایک کام کریں کہ آپ ہمیں ایمیل کریں میرے ایمیل پہ کر دیں secretary at ibcc.vg.pk یہ حلیم ناصر کہہ رہے ہیں کہ i have done my A level in 2019 i want to retake my A level exam in 2022 will ibcc issue me a new equivalence اگر retake کرے گا تو پھر وہ equivalence تو improvement کے تیئرز میں کی وہ important ہے وہ دیکھیں عام طور پر improvement جو ہے وہ دو سال کا ہوتا ہے ابھی ہم نے change تو نہیں کیا نا اس کو چار سال کا قرار تو وہ اس میں apply ہوا اگر 2021 میں retake کیا ہو ہے بھائی میرا خیال ہے کہ یہ ویسے ہم دو مانتے تھے لیکن اب چار سال تک یہ چلا گیا ہے تو شاید آپ کو فائدہ ہو جائے بھائی 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 اچھا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایڈیشنل پیپر جن بچوں نے سپوز پری انجنیرنگ کی ہوتا اور وہ ایڈ بھائی کر لیتا ہے یا جنہ نے پری میٹی کی ہوتا وہ ایڈ میٹس کر لیتا تو جو ایڈ سبجیکٹ ہے سر وہ سپیشل ایکسیم میں پیل کی ہے تو کیا وہ اگر فیل ہو گیا تو کیا اس میں 33 نمبر دیں کی نہیں دیں گے یہ بورڈ سے کنفرم کر سکتے ہیں جو اگزم ہو گئے ٹونٹی ٹونٹی ون میں اس کے لیے پالیسی تھی اب یہ ساتم ہو گئی پالیسی ساری چیز نارمل ہیں اور دعا کریں کہ یہ نارمل رہے انشاءاللہ جان سوال کہتے ہیں میں نے آپ بتایا کہ کمپوز اگزم کے حوالے سے آپ کمسان بورڈ سے رابطہ کریں کہ کیا پالیسی ہے کمپوز کے حوالے سے عام طور پر یہ جنرل پالیسی یہ نہیں ہے یہ بورڈ سپیسپک پالیسی ہوگی فارق خان کہہ رہے ہیں کہ سر جنہوں نے دیکھیں فارق خان سوال ہے اور خلصہ پردیسی کا سوال ہے سوال دیکھیں کیا ہے سر جنہوں نے دوزہ کس میں پرومیٹ ہماری طرف سے چلا گیا باقی بورڈ بھی سوال سن سن سوال اپنی سن بورڈ سوال بورڈ سوال بورڈ سوال بورڈ سوال بورڈ یہ بیٹا بورڈ سوال رابطہ کریں یہ ہم ایک جنرل پالیسی ہم نے بنا دی ہے اور بورڈ ہی اس کو ایمپلیمنٹ کریں جائے فیڈل بورڈ ایمپلیمنٹ کر دیا ایمپلیمنٹ کے پی کے بورڈ کا ایف ایسی ایگزم کب ہوگا حسول دیچ بیٹیٹ اس اور بھاری کب بابی وہ بتائے دیچ بابی کیا بی usa بای بس ڈیو 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 مجھے تک سلو بس کمپلیٹ نہیں ہوگا پلیس پرسٹیر کا ایک جب آگست میں لے لے یہ پہلی سوال جاتا ہے یہ میں نے جواب دے دیا یہ اپنی شیرے تحقی کیا ہے اور اب کوئی چینگ نہیں کیا اپنی بوٹ اب اتھرائز نہیں ہے کہ اپنی شیرے کے دیسیجن کے بعد جو اس کو چینگ کر سکے تو یہ امتحان مری جون میں ہی ہوں گے منیب ناصر کہہ رہا ہے کہ ہم ایک سال میں فرسٹ یر اور سیکنڈ یر دونوں کا پیپر دے سکتے ہیں سوال تو اس کو جواب آپ نے دے دیا کہ ایک سال کے اندر دونوں ایگزائم سائنسز کے نہیں ہو سکتا پھر آگے خود ہی کہہ رہا ہے فرسٹ یر اور سیکنڈ اینویر میں سیکنڈ یر تو دو ایگزائم دے سکتے ہیں لیکن ایک سال کے اندر ایک مطلب ایمتحان نہیں دے سکتے ہیں کہ اگر وہ جو آپ ریپیٹ کرتے ہیں بیٹا وہ بھی اسی سال کا کریں گے نا جو ہم دو ایگزائم لے رہے ہیں ٹونٹی ٹونٹی ون میں اگر فرسٹ کریں لیں گے تو ٹونٹی ٹونٹی ون میں وہ ہی ایگزائم یعنی فرسٹ یر تو فرسٹ یر چھ مینے کے بعد سیکنڈ یر تو نہیں دے سکتے نا بیٹا پھر وہ انویل ایگزائم نہیں رہے گا پھر وہ اگتام ہو جائے گا سمسٹر ہو جائے گا یہ ایک سوال آ رہا ہے خوص آتا کرتے ہو ساکا کہ ٹونٹی 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 عیدو میں اگر کوئی بچہ دے گا ٹویلڈ پر اور ٹونٹی ون کا ایگر اس پہ پڑھنا پڑھے گا اس کو دونوں امتان میں بیٹھنا پڑے گا پنجاب اور دونوں امتان میں دو امتان ایک سال میں دے سکتے ہیں اور نہیں دے سکتے ہیں سر اس کو سوال یہ ہے کہ اگر میں گریٹ ٹویل کی امپرویمنٹ کر لیتا ہوں تو الیونت کی امپرویمنٹ بھی کنسیدر ہو جائے گی اس میں کہنے کہ نہیں ہوگی تو نہیں دوزار پائچس میں وہی نارمل پولیسیز ہوگی جس کی امپرویمنٹ وہ دینا چاہ رہا ہے وہی امپرویو ہوگا اگر الیونت کو بھی امپرویو کرنا چاہ رہا ہے تو اس کی امتحان بھی اس کو دینے پڑیں گے ٹھیک ہے سو کھو سا پرگسی is satisfied he has mentioned thanks any other question any other query did we address the question of منیب there was from منیب ہاں جی وہ ہوگے تھا وسی خان and امیر حمزہ امیر سب کیا ٹویٹی ٹویٹی ٹو میں پیپر پیٹرن بھی پہلے والا ہوگا دیمیں پیپر پیٹرن کے حوالے سے میں نے بتایا کہ پیپر پیٹرن پیٹرن تو وہی ہوگا لیکن ڈیفیگلٹی لیویل تھوڑا آگے پیچھے ہوگا ڈیفیگلٹی لیویل سینس میں کہ پہلے بہت بنیادی سوال پوچھے جاتے تھے اب پوچھے جاتے تھے اب ہم نے ان کو کہا ہے کہ ایک ڈیسیزن جو ہوا ہے ریفارنس میں وہ یہ ہوا ہے کہ اب آپ انڈرسٹینڈنگ اور اپلیکیشن کا بھی کچھ پورشن ڈالیں گے کہ فرص کریں کہ تھرٹی پرسنٹ آپ نولیج ہو جائے گا اور فورٹی پرسنٹ آپ کا انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گا اور تھرٹی پرسنٹ اپلیکیشن اس طریقے سے کچھ فارمولہ بنایا ہے تو میرے پاس ابھی اس وقت ہے نہیں وہ جو پنجاب نے ایک پیٹرن بنایا ہے سر اس کے اندرے ایک اور اپورٹنٹ چیز کہ جو بھی ایکزام بورٹ سلو بیس ایکزام لیں گے اس سے پہلے وہ اپنے ایک پیٹرن اف پیپر جو ہے وہ اپنے ویب سیٹ پر امکال جائے گا آجا یہ میرا خیال ہے کہ جو بچے پیٹرن پوچھ رہے ہیں پیپر پیٹرن پیپر پیٹرن دو مانوں میں لیا جاتا ہے ایک تو یہ کہ ایم سی کیوز کتنے پرسنٹیج ہوں گے اور شارٹ پیسٹن کتنے شارٹ پیسٹن کسی ہوں گے وہ دیکھیں اگر وہ بھی چینگ کر رہے ہیں بورٹ سو وہ اپنے ویب سائٹ پر لگائیں گے لیکن ابھی جو فلال تیہ ہوا ہے وہ تیہ ہی یہ ہوا ہے کہ پیپر کا جو ایویل کی حوالے سے بناتا نالج انڈرسٹیننگ اور اپلیکیشن ان تینوں ایریاز کو وہ کور کرے گا تو آپ کو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ کو صرف رٹے کی طرف نہ جائیں چیزوں کو مزے مزے سمجھیں ایک بک دوسری بک کسی اور جو ہے وہ ریفرنس بک کو دیکھیں صرف ٹیکس بک پہ آپ ریلائی نہ کریں کیونکہ ٹیکس بک جو ہے اگر اس پہ صرف آپ کریں گے تو وہ تو صرف آپ کو رٹا دے دے گا لائن بیل آئین اس کی آپ جو ہے وہ یاد کریں گے تو خود تو وہ رٹے میں چلے جائیں گے آپ اب ہم جو کونسپ لا رہے ہیں اسیلو بیس تو اسیلو بیس جو ہے وہ پھر جو ہے اس میں جو لرنگ آؤٹکم عام طور پر جو کریکلم میں سیٹ ہوتے ہیں اسی سی پیپر بنے گا ہو سکتا ہے کہ جو جس طریقے سے آپ نے سوال پڑھے ہیں ٹیکس بک میں اس طریقے سے سوال نہ آئے پھر آپ کو پیپر سیٹر کسی اور طریقے سے سوال بنائے گا تو اس لیے آپ اس سے لوگ بس جب یہ بنے گے تو یہ تمام بورٹس کو ہم نے ریکویس کی ایک اور کام کریں عثمان صاحب ایک لیٹر لگتے ہیں تمام بورٹس لو کہ کیونکہ ہم یہ ڈیسیجن کر چکے ہیں تو ابھی سے آپ اگر نہ بچوں کو ایک وہ اس کا ٹیمپلٹ بنا کے وہ رکھ دیں کہ کس طریقے سے پیپر بچوں کو پریشانی ہے کہ کیا ہوگا ٹھیک ہے بیٹا یہ آپ کا سوال جو ہے وہ ہم لوڈ کر لیتے ہیں اور ہم تمام بورٹس کو ایک لیٹر لکھتے ہیں کہ آپ کی رہنمائی کے لیے وہ جو پیپر کا موڈل ہے وہ اپلوڈ کر دیں اپنے اپنے ویب سائٹ پہ پھر وہاں سے آپ ٹھیک کرنا کہ وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا پنجاب وڈزل کب آئے گا ٹویلپ گا بیٹا بو جب اگزیم ہوں کو دردد آئے گے اور حلیم ناصر تینک یو تینک یو بیٹا تینک یو پنجاب وڈ محمد علی سیمور بوڈسٹیپ سلولی سلولی کیمبرک سسٹم امپلیمنٹ کریں لوکل بوڈز میں دیکھیں مسئلہ کیمبرک سایا کسی فورنڈ بوڈز کا نہیں ہے ہم خام خام ہیں ہم یہ امپریشن نہیں دینا چاہتے کہ ہم فورنڈ بوڈز سے کوئی متاثر ہو کے یہ کرنا جا رہے ہیں دیکھیں ایک ایشو ہے ہمارا یہ ایشو یہ ہے کہ آپ ابھی دیکھیں کہ بچے یہاں اپنے لوکل سسٹم میں پوزیشن لے رہے ہیں جب امڈیکیٹ کا ٹیسٹ آتا ہے کچھ اور ٹیسٹ آتے ہیں تو اس میں نمبر کم لیتے ہیں کیوں لیتے ہیں اس لیے کہ وہ پیپر پیٹرن جب بھی چینج ہوتا ہے تو بچہ ہمارا پریشان ہوتا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ بچے کی انڈرسنڈنگ لیویل اچھی ہونے چاہیے پیپر پیٹرن جیسا بھی آ جائے وہ اس کو اٹیمٹ کر لے اس کا جواب دے دے تو یہ ابجکٹ ہمارا یہ ہے ہم کسی فارن بورٹ سے متاثر ہوگے یہ کام نہیں کر رہے ہیں یہ سوال اس کا یہ ہے کہ آپ اس کو کیمبریش بورٹ کی طرف شفٹ کرنے ہیں بورٹس کو نہیں نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے ظاہر ہے اپنے اپنے بورٹس اپنے طریقے سے کریں گے ہم اپنا سسٹم کسی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا اپنا سسٹم بہتر بنے پنجاب بورٹس کب آئے گا یہ کون سارے اسپیشل ایگزم خوصہ صاحب آپ ایک کام کریں آپ مجھے اپنا ای میل کر رہے تو میں پوچھ کے بتاتا ہوں بہتر تو یہ کہ آپ بورٹس سے رابطہ کر کے ان سے پوچھنے اگر کہیں گے تو آئی بی سی سی بھی آپ کو بتائے گا اور ہمارے پاس امر وہ انفو کی کوئی ہے اپنا اگر انفو ہے تو وہ ڈال دیں کہ جنرل انفرمیشن اگر بچوں کو چاہئے انفو ایٹ آئی بی سی میں سر اپلوڈ کر دیتا اس کا بارہ ٹیسٹ کر دیتا وہ جنرل انفرمیشن کے لیے بچوں کو وہ وہاں سے دے سکتے ہیں ضرور نہیں کمپلین ہو اگر سجیسن ہے تو سجیسن بھی دے سکتے ہیں امپلومنٹ کے چانسز بیٹا ملے گی آپ کو یہ محمد وسی خان کہہ رہے ہیں امپلومنٹ کے چانسز چار سال تک ملیں گے آپ کو یہ تیہ ہو گیا ہے اور تمام بورڈز اس میں تھے اور سب نے یہ متفقہ یہ فیصلہ ہوا اب کمپلومنٹ کر رہے ہیں یہ تھوڑا ایک ایشو بن رہا ہے کراچی آفیس کو بتا دے گی ہم نے بچوں بچے جو کراچی سے لوکل کراچی سے ہیں یا پورے سن سے یا بلوچستان کے بچے بھی آتے ہیں کراچی وہ ہم نے فیل کیا کہ بڑی پریشانی ہو رہی ہے کراچی کے بچوں کو جو کراچی میں ڈاکومنٹ جمع کرواتے ہیں تو ہم نے یہ کیا ہے کہ ایک سسٹر اورگنیزیشن بھی ہماری ان سے ہم نے ریکوئس کر کے ان سے بلڈنگ لے کے اس کو ٹھیک کر دیا ہے اور ہوففلی پندرہ جنور ہی تک وہ فنکشنل ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ کو ٹیکنیکل بورڈ جو ہے ویسے ہماری آفیس وہاں ہوتی تھی اب ٹیکنیکل بورڈ نہیں جانا پڑے گا اور نئی آفیس جو ہے وہ ہماری بہت ایکسیسیبل ہے وہ لوکیشن that is ڈیئر ایچی سی اور پی ٹی وی پی ٹی وی کے بالکل ساتھ ہے ایک پی ٹی وی کا گیٹ ہے اور اس کے ساتھ ہی آئی بی سی سے کا نیا آفیس وہاں ہمارا گیٹ ہے اور اگر آپ پی ٹی وی آپ نے نہیں دیکھا تو دوسرا آپشن آپ کو یہ ہے کہ جیسے اگر آپ نیشنل اسٹیٹیم کی طرف سے آ رہے ہیں تو پہلے آگا خان آجائے گا رائیڈ ہینڈ پہ اور پھر رائیڈ ہینڈ پہ آجائے گا لیکن نیشنل ہسپیٹل لیکن نیشنل ہسپیٹل گیٹ کے بالکل سامنے لیپ پہ آپ کے ہاتھ پہ آپ دیکھیں گے کہ آئی بی سی سی کا یہ بورڈ بورڈ بھی لگا دیں گے ہم انشاءاللہ آپ کو وہ جو لائنوں میں کھڑا ہونا پڑتا تھا آپ کو باہر گلیوں میں اب انشاءاللہ اس کی ضرورت نہیں ہے مزے سے آپ کے بیٹھنے کا انظام کر دیا ہے ہم نے پچاس